شہر کے محلہ رامپوری میں قبرستان کے پاس کئی مہاں سے لاوارز کھڑے کھوڑا واہنوں کی پالکہ ادھیکش مناغشی سوروپ نے لیسودھ مانگی ریپورٹ سبھاستر حکیم ارشاد نے کی پالکہ ادھیکش سکایت جانچ کھرا کر کاروائی کیے جانے کی مانگ دور ٹو دور کھوڑا کلیکشن میں لگئی گاڑیوں کے پہیے زائلنسر بیٹری سائد انہی قیمتی سامان بھی ہوا غائب نگر پالکہ پریشت میں بہشتر چار اور لاپرواہی کی سیمہ کا کوئی اندازہ نہیں ہے حالی میں پالکہ کے ادھیکش آسی دکاری کے خلاف ہی کرمچاری نے موچہ کھول کا ویروت کیا تو کرمچاریوں کے سہارے پالکہ میں چل رہی بھرشت ویوستہ کی کئی شکایتیں سامنے آئیں ایسی میں ابھی ایک معاملہ اور اجاگر ہوا ہے پالکہ کے تین کورا واہن لاوائز عوستہ پر سڑک پر کھڑے ملے ہیں ان واہنوں میں کورا بھرا پڑا اور ان کے پیئے سے لے کر سائلنسر بیٹری تتھک کئی انہکیمتی سامان بھی غائب ہیں واہن بری طرح سے جل جل عوستہ میں ہیں پالکہ کے سباسد نے واہنوں کے دور درشاہ دیکھی تو انہوں نے پالکہ ادھیکش سے شکایت کرتے ہوئے چانچ کر کاروائی کرنے کی مانگ کی اس کے بعد پالکہ ادھیکش نے معاملے کی گمپیٹرہ کو دیکھتے ہوئے ای او سے ریپورٹ دینے کے لئے کہا ہے شہر کے وارٹ چواریس کے سباسد حکیم ارشاد نے دویوار کنگر پالکہ پریشت کے ادھیکش میناکشی سروپ سے مل کر ان کو شکایت پتر سوپا سباسد نے اس میں کہا کہ پالکہ ادھیکش میناکشی سروپ کے نیترد والا نرواجی سمست وارٹ پالکہ کو برشتر چار مقت و عوستہ دینے کے لئے کرکر تسنکل پہ ہو کر کارے کر رہا ہے لیکن میرے سنگیان میں ایک ایسا وشی آیا ہے جو سیدھے دور پر برشتر چار کی چرم سیمہ کی اور اشارہ کر رہا ہے شہر کے محولہ رامپوری میں قبرستان استدھت ہے اس میں لدہ والا رامپوری کے ساتھ یا انہی علاقوں کے لوگوں کو سپورتے خواب کرنے کے لئے لوگوں کا آنا جانا بنا رہتا ہے جب وہ وگر دیوس یہاں پر گئے تو قبرستان کی دیوار کے ساتھ نگر پالکہ پرشت کے تین کورا واہن جر جر عوستہ میں کھڑے ہوئے ملے ہیں دیکھنے میں یہ پوری طرح نئے پرتید ہوتے ہیں کیونکہ ان واہنوں کی سیٹوں پر آج بھی پولیتھن کور چڑھا ہوا ہے ان تین واہنوں میں اسے کافی سامان غیب ہے جو شاید چوری کر لیا گیا ہے ایک واہن کے چاروں پہیوں اتار کر اس کو ایٹو پر کھڑا کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ واہنوں سے سائرنسر بیٹری اور انعقیمتی سامان چورا لیا گیا ہے سباسد حکیم ارشاد تک کہنا ہے کہ میرے سنگیان میں جو آیا ہے اس کے انصار ان تین واہنوں کی غریب پور پالکہ بوٹ کے کاریکار میں کی گئی اور غریب بیس پچس لاکھ روپے پالکہ دورہ اس خرید پر خرج کیے گئے لیکن ان واہنوں کی قبرستان پر کھڑا ہونے سے یہ صاف طور پر پتید ہوتا ہے کہ خرید کے بعد ان واہنوں کا جنہیت کی سیوہ میں کوئی بھی پریوٹ نہیں کیا گیا ہے جیدی یہ خرید واسطہ پالکہ دورہ کی گئی ہوتی تو ان واہنوں کا ایسے جرجل ہونا ایک گمبھیر وقتی آنمتہ اور گھوڑ لاپرواہی کا معاملہ ہے جیدی یہ واہن پالکہ نے خریدے نہیں ہیں تو یہ وہاں پر کس نے پاک کر آئے اس کے خلاف بھی جانس کی کاروائی ہونی چاہیے کیونکہ پور بورڈ میں پہلے ہی پینتیس گاربیج ٹپر واہن خرید کے معاملے میں گمبھیر کھوٹالہ ہونے کی چرچائیں لوگوں کے بیچ بنی ہوئی ہے انہوں نے اس میں لپت پالکہ ادھکاری کروچاری کے خلاف قانونی اور ویبھاگی کاروائی کرانی کی مانگ کی ہے سباست کے کہنا ہے کہ بورڈ میں کورنستارن کے لئے پالکہ کے پاس گاڑیوں کی کمی ہے ایسے میں تین گاڑی لاوارس کھڑی جرجل ہو گئی ہے اس کی جوابتیں ہی سنرشت کی جانی چاہیے سباست کی شکایت پر پالکہ ادھکٹ مناقی سوروک نے کہا کی ان کے سنگیار میں تین کھوڑا واہنوں کے لاوارس کھڑے رہنے کا معاملہ آیا ہے یہ گمبھیر وشہ ہے پالکہ کی سمپتی کو اس طرح جرجل ہو جانا ویٹی یا نمیتہ اور لاپروہی کو پردرشت کرتا ہے سباست کی شکایت پر انہوں نے ای او کو پوری رپورٹ دینے کے لئے کہا ہے رپورٹ آنے کے بعد معاملے میں دوشی پائے جانے والے لوگوں پر نشت ہی کاروائی کرائی جائے گی پالکہ کی سمپتی جنتہ کے لئے ہے اس کو شتی پہنچانا یا خود برد کرنا گمبھیر وشہ ہے ہم پہلے ہی جن برشتر چار مکت ووستہ کے لئے کام کر رہے ہیں تین کھوڑا واہنوں کے جرجل ہونے کا یہ سارا معاملہ ہے مظفر نگر پالکہ کی تین کھوڑا واہنوں کا کربستان کے بعد کھوڑا بن جانا پھولی طرح سلا پروائی کو جاگر کرتا ہے دراصل انجو اکروال کے کارکال کے دوران شہر میں پچاس وارڈوں میں دور ٹوڑا کھوڑا کھوڑا گیا تھا لیکن کئی بار کے پریاس میں بھی کیول دس وارڈوں کا ہی ٹھیکہ چھوٹ گیا جو بھی راجیش کمار ٹھیکے دار کو ملا تھا اس میں پالکہ کیوں سے پرتیک وارڈ کے لئے کھوڑا واہن ٹھیکے دار کو دیا گیا تھا جس میں گھولا اور گیلا اور سوکھا کھوڑا الگ الگ ایک اطر کیا جا سکے راجیش شہر کی وارڈ سنکھا تین ساتھ نو گیارہ انیس پرچس پر تیس اور چوتیس سہی دس وارڈوں میں کام شروع کر دیا تھا راجیش قریب تیم سال سے یہ کارک کر رہا ہے مارچ دوہزہ تیسو ٹھیکہ پورا ہو جانے کے بعد بھی راجیش ابھی تک کچھ وارڈوں میں کام کر رہا ہے ان وارڈوں میں دیئے گئے دس وارڈوں میں سے ہی اب واپس لینے کی تیاری ہے رامپوری میں قبرستان کے پاس کھڑے پالکا کورا واہنوں سے پالکا کے عدیقاری انجان نہیں ہے لیکن ان کو بارش اور دھوپ میں گلنے کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے پالکا کے نگل سواست عدیقاری ڈاکٹر اطل کمار نے بتایا کہ پور وارڈ کے پالکا کی کچھ وارڈوں میں دور ٹوڑا کورا کلیکشن کے لیے ٹھیکہ دیا تھا وارڈوں سے کورا کلیکشن کرنے کے لیے ٹھیکہ دار کو پالکا کے دورت دس واہن بھی اپلپ کرائے تھے جو نئے تھے انہیں میں تین کورا واہن رامپوری میں کھڑے ہوئے ہیں یہ ٹھیکہ دار نہیں کھڑے کر رکھے ہیں ٹھیکہ دار کا ٹھیکہ سماپت ہو گیا ہے اب نیا ٹینڈر کرانی کی تیاری ہے ایسے میں ٹھیکہ دار سے دیے گئے دس کورا واہن صحیح عوستہ میں واپس لینے کی تیاری ویبھاگ کر رہا ہے کورا واہن جر جرہ ہوسطہ میں کیسی پہنچے اس کے لئے ٹھیکہ دار کا ہی دائے تو بنتا ہے اس سے جواب لیا جائے گا وارڈوں میں کام بند پالکا کو ہینڈ آور نہیں کیے گئے واہن پالکا کے ٹھیکہ دار راجش کمار نے کئی وارڈوں میں کورا کلیکشن کام تو بند کر دیا لیکن ان وارڈوں کے لئے ملے واہنوں کو پالکا کو ہینڈ آور نہیں کیا راجش کمار نے بتایا کہ دس وارڈوں میں کمیشن بیس پر انہوں نے کام شروع کیا تھا یہ ان کا تیسرا سال ہے مارچ میں ٹینڈر پورا ہو جانے پر انہوں نے پالکہ پرشاسن کو لکھت میں دے دیا تھا لیکن پالکہ افسر انہوں نے کام کرتے رہنے کے لیے موقع کردیش دیا وارڈ ساتھ کے انترکت آمندہ ون ریوی روڈ کا چہری آدھی شیط میں دور ٹو دور کورا کلیکشن نہیں ہو پا رہا تو وہاں پر انہوں نے کام بند کرا دیا کامرستان کے پاس جو کاریاں کھڑی ہیں ان کے پہیے انہوں نے ہی اتا رہے ہیں لیکن کوئی چوری نہ کہلے سمان ان کے پاس سرکشت رکھا ہے یہ واہر قریب پانچ شے ماہ سے وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں پالکہ کو ہینڈ اوور نہیں کرنے پر انہوں نے کہا کہ وہ ایک ساتھ سبھی دس وانوں کو ہینڈ اوور کریں گے اس لیے تین واہر کھڑے کرا دی گئے